السلام علیکم خوش آمدین اس کا بھی ہم شورٹ شورٹ پڑھیں گے ایک سسٹم ایک سراؤنڈنگ اور ایک باؤنڈ گئے کسی چیز سے انرجی نکلنا یہ مناسب نہیں ہوتا سائنس کے اندر ہم کہہ رہے کسی سسٹم سے انرجی نکلنا ہے یا کسی سسٹم کے اندر انرجی آ رہا ہے آپ نے چوٹی پر اپنا کنسنٹریشن بنا دیا تو چوٹی آپ کے لئے سسٹم ہے یونیورس کا پورا حصہ انہی دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ جو چیز آپ سٹیڈی کے لئے کر رہے ہو تو سسٹم باقی جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو سراؤنڈنگ بھی یونیورس اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے اسلام علیکم کیا حالیں امید خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان پہ رکھیں اچھا پہلے ایک لیکچر جو میٹر کے حوالے سے بات کی تھی اور میٹر کے بعد ہی میں نے کہا تھا کہ اگلا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ انرجی کہ کوئی بھی میٹر اگر اپنا شیپ اپنے اسٹیٹ کو چھوڑ کر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جاتا ہے تو انرجی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اب انرجی تو بہت سارے طرح کی ہوتے ہیں انرجی کے اگر دیفنیشن کے بات کرے تو بھا یہی ہے کہ انرجی is ability to do یہ نارمل سا دیفنیشن جو آپ لوگ کتاب میں پڑھتے آ رہے ہو ہم دیفنیشن کی طرف اتنا نہیں جائیں گے اور انرجی کے دو آپ کے main ٹائپس نکل کر آ جائیں گے ایک ہمارے پاس کائنیٹک انرجی ٹھیک ہے k.e لکھ دیتا ہوں جس کا ہمارے پاس جو k due to motion کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے potential انرجی یہ دو ہمارے پاس main آ جاتا کائنیٹک اور second آتا potential انرجی potential انرجی store کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے انرجی store ہو جاتا ہے ایک پتھر اگر زمین پر رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا potential انرجی zero ہے اب اسے height میں لے کر جاؤ جتنے اوپل لے کر جاتے جاؤ گے اس کے اندر انرجی store ہوتا رہے گا ایک پوائنٹ میں لاکر اسے کسی کے سر پہ چھوڑ دیجئے تو آپ کو سمجھ میں آجئے کتنا انرجی store ہوا تھا اس کے اندر تو مزا کر رہا ہوں سچ مچ میں نہیں کر دیجئے گا ورنہ بعد میں مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لئے تو potential انرجی store وغیر ہے کیا height وغیرے کی وجہ سے ہوتا ہے باقی انرجی کے اندر اب یہ دو تو main types اس کے علاوہ اب اس کو اور classify کیا جائے جیسے کہ اگر آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو ظاہر سے بات ہے فین ہوگا یا تو ایسی ہوگا اگر گرمی ہے سردی میں دیکھ رہے تو ٹھیک ہے بند ہوگا لیکن normal فین وغیرہ چلانے کے لئے ایک انرجی چاہیے وہ انرجی electrical انرجی ہے اس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہو تو یہاں پر ایک light انرجی کا بہت اہم کردار ادا ہو رہا ہے اس طرح سے آپ میرا آواز سن رہے ہو تو یہ بھی ایک انرجی ہے لیکن ہمیں یہاں پر کون سا انرجی چاہیے جو chemistry کے لئے بہت اہم کردار ادا کرے گا وہ ہے انرجی کے اندر جو ہمیں چاہیے heat انرجی ہمیں پڑھنا ہے اصل میں heat انرجی کو یہ ہے بھئی اب heat انرجی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں heat کا جو word نکلتا ہے مطلب heat جو ہے یہ therm کو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے therm آپ لوگوں نے thermometer دیکھا ہے تو وہ کیا کرتا ہے temperature کوئی measurement کر رہا ہوتا ہے تو اس سے نکل کر آتا ہے therm سے thermal energy تو یہ انرجی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ thermal energy normally آپ کا جو وجود میں آتا ہے یہ ہوتا ہے due to rise and sink in temperature کے temperature کے بڑھنے یا temperature کے کم ہونے سے ہوتا ہے اگر اس کو اور تھوڑا سرم چیک کریں کہ بھائی اگر آپ نے آپ کے پاس ایک container موجود ہے اس container کے اندر کوئی بھی liquid موجود ہے آپ نے اس کے اندر heat دینا start کیا heat کرنا start کیا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر temperature بڑھنا start ہو جائے گا یعنی کہ temperature increase ہو جائے گا اس کو اگر میں لکھ دوں کہ temperature ہوا increase جب temperature increase ہوگا تو اس کے اندر velocity وغیرہ بھی بڑھنی start ہو جائے گی زائد سی بات ہے اگر آپ پانی اب boil کر رہے ہوتے ہیں normal temperature میں وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا رہتا ہے لیکن جب آپ اس کے اندر heat دینا start کرو تو آپ چیک کرو گا اس کے اندر molecule move کرنا شروع کر دیں گے جس کو ہم کہتے پانی boil ہو رہے ہیں یعنی جیسے زی temperature بڑھتا جائے گا molecule کے درمیان movement بڑھے گا movement بڑھنے کا مطلب ہوا کہ velocity بڑھ گیا velocity بڑھ گیا kinetic energy motion وغیرے کی وجہ سے ہوتا ہے تو velocity بڑھ لائے تو ان دونوں کے درمیان کون سا relation ہے تو directly relation ہے کیونکہ دونوں nominator میں اس کے لیے بھی ایک الگ سے ویڈیو اسی سیریز میں نظر آئے گا کہ directly اور university proportional آپ کو بڑا detail میں پتہ چل جائے کہ directly proportional graph کیسا ہوتا ہے کب curve ہوتا ہے کب آپ کا state line تو کب کب اتنا state line ہوتا ہے اور ساری چیز ہوگا ہم اس کے اندر پورے ڈیٹیل دیکھیں گے اس کے بعد ابھی نہیں تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے اندر موجود ہوگا آپ کے اسی پلیلیس chemistry کے آداب science کے آداب میں تو velocity بڑھے گا تو kinetic energy اس کے اندر increase ہو جائے گا تو kinetic energy کا مطلب کیا ہوا kinetic energy کس کا اقسام ہے ایک energy کا ہی ہے تو یہ سب ایک حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ relate ہے اگر میں اس کو ایک سائیکل کی صورت میں بناوں تو یوں لکھ سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے کسی چیز میں heat بڑھایا تو heat کے بڑھانے سے اس کے اندر temperature بڑھ جائے گا temperature بڑھائیں گے تو اس کے اندر velocity بڑھ جائے گا velocity بڑھائیں گے تو kinetic energy بڑھ جائے گا kinetic energy بڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ خود بھی کیا ہے ایک energy کا اقسام ہے اور energy kinetic energy اسی کے اندر سے نکل گا رہا تھا اور energy سے پھر آگے اس کو اور connect کرو تو یہ پھر آپ کا energy کے اقسام میں ایک heat بھی تو سب ایک دوسری کا relation ہے یہاں پر کہ اس میں سے ایک چیز بڑھائیں گے تو دوسرا تیسرا چوتھا ساری چیز اس کے اندر بڑھنے ہی سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم نے اسی کے حوالے سے بڑھنا ہے کہ یہ heat energy جو آپ add کرتے ہو کسی چیز کے اندر کرتے ہو chemistry کا chemical ہی ہو رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے اس کے اندر پورا بات کرنا ہے اب therm کی بات آ رہی ہے تو therm کے اندر جب جاتے تو بہت سارا چیز آئے گا کہ بھائی یقیناً chemistry کے اندر کریں گے تو یہاں پر ہو جائے گا thermo chemical reaction ٹھیک ہے ایک اس کے اندر آپ کو بھی requirement ہوگا thermo chemical reaction thermo chemical reaction کے اندر پھر دو طرح کے reaction آ جائیں گے exothermic endothermic پھر کہیں نہ کہیں اس کے اندر thermo dynamics بھی کہیں نہ کہیں جا کے involve ہوگا تو thermo dynamics سے کچھ trumps ہوتے ہیں وہ اگر پتا ہو تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے thermo dynamics trumps کے اندر تین trumps پڑھیں گے ویسا تو اس کا بھی بہت detail version ہوتا ہے اس کا بھی ہم short short پڑھیں گے ایک system ایک surrounding اور ایک boundary تھوڑا بہت آپ کو difference پتا ہو کیونکہ matter کے بارے میں ہم بات کریں گے انرجی نکلنا اب ہم کہیں کسی چیز سے انرجی نکلنا یہ مناسب نہیں ہوتا سائنس کے اندر ہم کہتے ہیں کسی سسٹم سے انرجی نکلنا یا کسی سسٹم کے اندر انرجی آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہم basic term دیکھ لیتے ہیں exothermica اور endothermica وہ system surrounding and boundary کو تو اگر اس میں کچھ copy کرنا ہے تو اس کا صرف intro تھا اچھا اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں کہ سسٹم surrounding and boundary سب سے پہلے سسٹم اچھا اس کا آپ کو یہ پورا ڈیٹیل آگے جب چیپٹر thermo chemical reaction thermo dynamics وغیرہ پڑھائے جاتا وہاں ڈیٹیل ہوتا ہے یہ چیپٹر number 11 میں آپ کو اس کا مکمل ڈیٹیل ملے گا لیکن یہاں پر تھوڑی بہت چیز ہے اگر اس کا notes آپ کو چاہیے تو پی ڈی ایف اس کا ایڈ کر دوں گا description میں لینا ہو تو آپ لے لی جیے گا بس دو ہی پیج کا ہوگا باقی تو جب چیپٹر پڑھیں گے تو وہاں ڈیٹیل میں ملے گا system کیا چیز ہوتا ہے concentration اگر آپ نے چوٹی پر اپنا concentration بنا دیا تو چوٹی آپ کے لیے system بن جائے اگر میرا concentration اس marker پر ہے اس marker کے بارے میں میں study کر رہا ہوں تو یہ marker میرے لیے کیا بن جائے گا system بن جائے گا اگر آپ تھوڑا سا biology کے background سے واقعی ہو تو biology جی کے اندر ایک system digestive system nervous system respiratory system یعنی کہ سب study کے لیے الگ کر رہے ہوتے تو جو بھی چیز آپ study کے لیے الگ کرتے ہو universe کے اندر سے وہ چیز آپ کا system کہلاتا ہے اب وہ چیز real میں بھی ہوتا اور imaginary بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر آپ بات کر رہے ہو کہ digestive system کا اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی پاس ریال پہ نہ ہو آپ اس کو theoretical پڑھ لیں تو کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کے دنیا سے چلے گی اس کے بارے میں آپ نے کچھ concentration اس کی طرف ہے تو باز سراؤنڈنگ کیا چیز یونیورس میں سسٹم کے علاوہ یقینا ایک ٹائم میں پورا یونیورس کا سٹیڈی نہیں کر ہو گیا جو حصہ آپ نے سیپریٹ کیا تھا سٹیڈی کے لیے وہ آپ کا بنا سسٹم اب اس سیپریشن کے علاوہ اس وقت یونیورس میں باقی جو چیز رہ گیا اس کو آپ کس میں ڈال دیجئے گا سراؤنڈنگ میں اگر میرا کنسنٹریشن میری سٹیڈی اس مارکر میں تو یہ مارکر میرے لیے بن گیا سسٹم اس کے علاوہ یونیورس میں باقی جہان کی چیز جو بھی ہے جو جو نظر آ رہا ہے سات بر جو چیز آپ کو دکھ رہے یونیورس کے اندر سب کو آپ ڈال دو گے سراؤنڈنگ کے اندر اب آتا ہے ایک اور باؤنڈری ٹھیک ہے مین کام تو ہمارا یہی ہے کہ سسٹم اندر سراؤنڈنگ یونیورس کا پورا حصہ انہی دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھتے کہ جو چیز آپ سٹیڈی کے لئے کر رہے ہو تو سسٹم باقی جو ریمین پارٹ ہے اس کو سراؤنڈنگ بھی یونیورس اس طرح سے مکمل ہو جاتا اب اس کے علاوہ اور کیا ہے جیسے ایک کنٹینر ہے اس کنٹینر کے اندر وارٹر کے مولیکیول موجود ہے اور آپ نے اس وارٹر کے بارے میں سٹیڈی کرنا ہے تو یہ وارٹر میرے لئے ہو گیا سسٹم اور یہ سمجھ لیجے پورا یونیورس بنا دیا اب یہ تو ہو گیا اندر کا جو وارٹر اس کے بارے میں سٹیڈی کر رہا ہو کہ اس کا کلرر کیسا ہے اس کا سارا کنسٹیشن اس وارٹر پر ہے اس کے علاوہ یہ پورا یونیورس میں نے اوپر بنا دیا ہے یہ سارا کا سارا ہمارے پاس کس میں چلا جائے گا سراؤنڈنگ اب یہ باؤنڈری کس بلے کا نام ہے تو بھائی ایک ایسا پوائنڈ ہے جو سسٹم اور سراؤنڈنگ دونوں کو کیا کر رہا ہوتا سپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو ایک لکیر نظر آ رہا ہے یہ تو پورا ہو گیا بھائی یہ پورا حصہ باؤنڈری ہے جو ریٹ کلر سے بنا رہا رہا ہے یہ بھی سائٹ کا جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سب باؤنڈری کے اندر ہرہ ہے اندر کا جو حصہ ہے یہ پورا حصہ ہمارے پاس سسٹم کے اندر کاؤنڈ ہو رہا ہے تب ان دونوں کو کوئی چیز سیپریٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہے باؤنڈری ان سب کا ڈیفنیشن آپ کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو اتنا آپ کو پتا ہو جو چیز آپ کے سٹیڈی کے لیے ہو ایکزو تھرمک اور انڈو تھرمک سے ملے گا تو یہ سسٹم سراؤنڈن اور باؤنٹری کو ہم نے دیکھ لیا اور اس کو یاد رکھئے گا ابھی جب ایکزو تھرمک پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت کام آئے کے لیے اللہ حافظ کوئی بھی میٹر وہ اپنا اسٹیٹ چینج نہیں کرتا جب تک اس کے ایکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کبھی تھا اب میری زندگی سے نکل چکا ایکس فرینڈ اور دس منٹ بعد آئیے گا یہ ہوت وارٹر کنور میگ میں ڈیلٹا ایچ کی ویلیو نیگریٹیو ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو ریکوارمنٹ ہو تھا جب میٹر پڑھتے ہو تو اس میں آپ کو ضرورت پڑھ رہا ہو اب یہ سمجھنے کے لیے ایک بہترین سا اگزامپل ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کھانے کا ڈیگ گرم گرم آپ رکھ اور آپ کا کنسٹریشن سارا تھا ڈیگ کی طرف یعنی ڈیگ میں جو بریانی موجود ہے اس کے طرف وہ گرم تھا آپ گرم ہی نہیں تھا نورمل تھا اب ہوا یہ کہ آپ نے دروازہ بن کیا اور باہر نکل چھوٹی ہوگی تو اس کو یوں بھی لکھا جاتا ہے اچھ سائن جو میں نے بنایا ہے اس میں بچے پریشان ہو جاتے کہ بنا کے رکھا ہوا تھا ایک طریقہ اس کو چھولے میں چڑھا دو تو چھولے کے ہٹ سے کنورٹ ہو جائے گا چاہیے وہاں سسٹم ہو جاتا ہو سکتا آپ کو سمجھ اس کو سمجھ نی لیے ایک آئس کا بہت بڑا سپیس لائے اور ہیٹ آئس نے اپنے اندر ابزورب کر لیا ہوگا اور کمرے میں کوئی ہیٹ نہیں ہوگا اس لئے آپ کو کمرہ تھنڈا لگے گا یعنی آپ پس راؤن